موسیقی اللہ رب کریم کے لئے درود سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و صلی اللہ کے بعد آج ہمارا موضوع ہے فرائض منصبی کی حوالے سے منصب کسے کہا جاتا ہے منصب احدے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مناسب آتی ہے اور فرائض کا معنی ہے ذمہ داریاں تو جب کوئی شخص منصب لیتا ہے منصب کا سوال کرتا ہے منصب مانگتا ہے احدے کا مطالبہ کرتا ہے یا اسے احدہ دے دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو جتنا احدہ بڑا ہوگا اتنی ذمہ داریاں بڑی ہوں گے آج ہم میں سے ہر شخص مناصب لینے کے لیے احدے لینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان مناصب کو ادا کرنے کی اہلیت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے کیا ہم ان مناصب کو اس منصب کو اس احدے کو کیا ہم ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحیح حدیث ہیں فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں تم میں سے ہر شخص رائی ہیں جو امام ہے سربراہ ہے ملک کا سربراہ وہ رعیت کا وہ عوام کا وہ ذمہ دار ہیں اور جو گھر کا نگران ہیں وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہیں اور جو بیوی ہیں وہ اپنے شوہر کی ذمہ دار ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا کلکم رائین وکلکم مسئولن عن رعیتہیں کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اور اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو آج اس حدیث کی روشنی میں اگر ہمیں کوئی منصب دے دیا جاتا ہے اہدہ ہمارے حوالے کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں اپنے گریبان میں جانکیں کہ کیا ہم اس منصب کو ادا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے اگر اس منصب کی ادا کرنے کی صلاحیت ہیں تو منصب کو قبول کر لیا جائیں اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو خیر بات کہہ دینا چاہیے اس منصب کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ پھر قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا پوچھ پوچھ ہوگی اور ہمیں جواب دینا ہوگا فرائض منصبی یعنی مناصب کی ذمہ داریاں یہ بڑا وسیع مضمون ہے بڑا جامع ترین یہ مضمون ہے اس کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اگر ایک ذمہ داری تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اوپر ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں کہ ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی تربیت اپنے بچوں کی زندگی اپنے گھر کی اندر اپنے محول کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو عام کریں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں تو یہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری بحثیت قوم ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان کی فلہ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشہ ہونا چاہیے کوشہ رہنا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معاشرے کے فرد ہیں معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی فلہ معاشرے کی بہبود معاشرے کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشہ رہنا چاہیے اور چوتھی ذمہ داری ہمارے اوپر خاندان کے اعتبار سے ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہم کسی خاندان کے فرد ہیں ہم اپنی تو اصلاح کر لیتے ہیں مگر اپنے خاندان کی اصلاح نہیں کر پاتے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنقو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اے ایمان والے اپنے آب کو بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اپنے خاندان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے بل ہجارہ اور پتھر ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے خاندان کی افراد کی اصلاح کرنی چاہیے اپنی قوم کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی مسلمان ہونے کے ناتے اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کی ترقی کے لیے اسلامی تعلیمات کو ہم معاشرے کے اندر عام کریں یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں تو یہ فرائض منصبی کی ایک تو اس اعتبار سے تقسیم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا سر براہ ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں الگ انداز کی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اخلاص کے ساتھ انتہائی دیانتداری کے ساتھ ادا کریں اگر ہم مدرسین ہیں اگر ہم مدرس ہیں پیچرز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس منصب کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ ادا کریں اگر ہم ملک سربراہ ہیں برسر اقتدار ہیں ہم تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس عہدے کو اس منصب کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی دیانتداری کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے ورنہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے اللہ اس کے رسول کے خیانتیں مت کرو اور اپنی امانتو میں خیانت مت کرو یہ امانات ہیں جو ذمہ داریاں ہیں یہ امانات ہیں ان امانتو کے اندر ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مناسب کی ذمہ داریاں فرائض اور واجبات ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی حالا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین